بدلاؤ پرکرتی ہم پلے بڑے بھی اور بڑے بھی ہوئے لیکن انوبہو کچھ اور کہتا ہے جہاں دوستو آج کا وشہ ہے ٹرائنگل تھیری میں میں یہ کوشش کر رہا ہوں آپ تک پوچانے کے لئے کہ چینج کے منفیسٹیشن کیا ہوتے ہیں یعنی بدلاؤ کس طرح سے لیا جاتا ہے تین پرکار کے بدلاؤ کے الگ الگ طریقے ہیں اور وہی میرا ٹرائنگل تھیری ہے سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج استثیتی ایسی ہے کہ کووڈ چھے مہینے ہو گئے کووڈ کے اور چھے مہینے میں ہم لڑ رہے ہیں کئی لوگ ترست ہے کئی لوگوں نے اسے لڑا بھی ہے کئی لوگ اسے پسٹ بھی ہوئے ہیں کچھ لوگ شکار ہوئے ہیں اور جب تک ہمارے گھر کے آس پاس نہیں آیا کووڈ تب تک ہم نے اسے بہت لائٹلی لیا ہے آج جب چھے مہینے کے بعد میں میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے اردگرد میں ہماری سڑک کی جو آنے جانے کی جگہ ہے وہ بیارکیڈ والی نہیں ہے لیکن میں جھاگتا ہوں میرے دائیں ایک ہے میرے بائیں ایک ہے یعنی کووڈ اتنے نزدیک آ گیا اور جب میں سنتا ہوں کووڈ کا شکار ہو گیا ہے ایسا سنتا ہوں تو میری بھی جان تھوڑی سی دھڑکن بڑھ جاتی ہے کیوں کیونکہ ڈر زیادہ ہو جاتا ہے تو ڈر جب ہوتا ہے تب وہ بدلاؤ انفورسمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے بدلاؤ آتا ہے پرکٹی کا نیام ہے یعنی دکھ آتے ہیں جانے کے لئے سکھ آتے ہیں جانے کے لئے اگر فیلیرز آتے ہیں تو جانے کے لئے ساکسس آتا ہے تو جانے کے لئے رتویں آتی ہے جانے کے لئے دکھ ہوتا ہے جانے کے لئے اگر درد ہوتا ہے تو جانے کے لئے ارے فول بھی نہیں رکھتا وہ بھی کھلتا ہے اور جھڑ جاتا ہے رتویں بھی تو ایک کے بعد ایک آتی جاتی ہے پت جھڑ نہیں آتا تو کیسے میں فول آتے میں یہ کہوں گا کہ سب کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے اور سب اسی لائف سائیکل کے تروں جاتے ہیں تو ہم اور آپ کچھ بھی انوکھے نہیں ہیں پرکرتی کے ماتر ایک کنچت روپ اپستتی میں رہ کے جی کے اپنا اپنا یہ اگڑان کر کے ہمیں یہ صرف بتانا ہے کہ کتنے لوگ پرکرتی کے انوصار چلتے ہیں اور کتنے لوگ اس کے جسٹ وپریٹ چلتے ہیں تو انوکول اور وپریٹ تاکی کہانی ہے آج کی یہ تین ٹرینگل تھیری کے تین پہلو پہلا یہ کہ بدلاو آیا جیسے دن بدلاو آیا 18 مارچ کو تو بہت سارے لوگ نے کہا اچھا ہے اب تک کام کر رہے تھے اب کام کرنا نہیں پڑے گا بدلاو کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا ان کا دھیان تھا آسانی کے طرف اور لوگ گھر پہ رہنے لگے بہت سارے لوگ work from home کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں کے پاس کام نہیں تھا انہوں نے لائف کو انجوئی کیا شروعات کا سمیں اچھا تھا لیکن بدلاو ابھی بھی دروازے پہ دستک دے رہا تھا دوسرا وہ لوگ بدلے نہیں آج بھی نہیں بدلے ان کے لیے تو آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے تو ایک پرکار کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدلاو آتا ہے اور وہ اسے دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ گزر رہا ہے یہ ساتھ میں ہے اور وہ لوگ تس سے مس نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے پرکار کے ہوتے ہیں دوسرے پرکار کے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ گئے ہیں کہ سمائے اچھا نہیں ہیں سمیں حالات اچھے نہیں ہے تو بدلنے چاہیے یہ بدلاؤ لارہا ہے میں بھی بدل لیتا ہوں دوسرے پکار کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمیں کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں وہ دوسرے پکار کے ہوگے اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ چائنا میں آیا اور یہاں ٹرمپ آیا ٹرمپ کے ساتھ ساڑھے پانچ سو ہزار لوگ آئے ہماری جیسے دیشوں میں ایک بار وہ ائرپورٹ سے کیا آیا کورونا اندر اب تباہی ہے کون بچ سکتا ہے ابھی یہ دیکھنا ہے گننا یہ ہے کہ کتنے لوگ بچ سکتے ہیں اور آپ سویم یہ آپ کے اوپر ہے کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے ماسک, سینٹائزر ہینڈ گلوز کا استعمال کیا سوشل ڈسٹنسنگ کی اور وہ آج شاید امیونٹی پہ کام کر رہے تھے اپنے امیونٹی پہ بھی کام کر رہے تھے اپنے ہائیجین پہ کام کر رہے تھے تو ایسے لوگ ہیں برازل اور یو ایس ان سبھی جگہ کو جھاک کر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کیسے کنٹرول کیا میں کیسے کر سکتا ہوں تو گیاں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو جب ہوگا تب آپ کو کچھ کرنا ہے ایک ہوتا ہے کیوریٹیو میجر یعنی جب آپ کو ہو گیا پھر کیا کریں گے تب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دیش پورا اسی سے آگے گزر رہا ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں آپ جائیے کسی ڈاکٹر سے اگر آپ بھنڈت ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے جو کریں گا وہ کریں گا آپ کو تو پیسے دینے صرف یہ ایک وشے ہو گیا دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ جو پرو ایکٹیو لی جانتے ہیں کہ ایمیونیٹی بڑا سکتے ہیں ہائیجین اچھا رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ جو پریونٹیو میجرز ہیں وہ لے سکتے ہیں پریونٹیو میجرز میں سینٹائیزر ہے ماسک ہے سوشل ڈسٹنسنگ ہے یہ سب جتنے لوگ کرتے رہے وہ آج بھی ان کو کرونا نہیں چھوے گا اور میرا ماننا ہے کہ ان کو چھوئی نہیں سکتا تو تبدیلی آتی ہے تبدیلی آئے گی ایک چیز تو ہے جو رہ گا رہ گا وہ ہے چینج یعنی بدلاؤ یہ آتا رہ گا جاتا رہ گا آپ کو کون سے حصے میں رہنا ہے پہلا جو نہیں بدلتے نہیں سمجھ رہے بدلاؤ بھن انگ ہے ہمارے جیون کا دوسرا وہ جو سمجھ کے ساتھ بدل رہے ہیں اچھا ہے تیسرا سب سے بہتر آپ سمجھ جائیے اپنے اپنے گیان کو اپنی پوری اندریوں کو جلائیے اور گیان سے اپنے پرستیوں کو دیکھئے سمجھئے اور اگر آپ بدل سکتے ہیں تو پہلے سے تیار رہیے گا وہ لوگ جو پرکرتی بدلنے سے پہلے بدلتے ہیں تیاری رکھتے ہیں وہ لوگ تھوڑے سے زیادہ اکلمند ہوتے ہیں اگر اکلمندی اسی میں ہے کہ ہمیں کچھ ہو نہیں اور ہم اچھے سے جیے مان گیجئے چودہ دن جدی آپ کورنٹین رہتے ہیں چودہ دن کا کورنٹین بھی آپ کا پروڈکٹیو ٹائم اور آرز لے کے گیا آلٹیمیٹلی وہ مانسک سکھ لے کے جاتا ہے دوسرا پیسے بھی خراب لے کے جاتا ہے اتنے پیسے گئے تو پیسے واپس کما سکتے ہیں لیکن جو ترست تھا ترستتا آپ اور آپ کے پریوار جو جاتا ہے اسے گزرتا ہے وہ نہ ہو اس لئے پریونٹیو میجر ایسی کہانی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے تو تیسرا والا طریقہ جو ہے پریونٹیو میجرز لیجیے گا بچ کے رہیے گا یہی جیون کا مولی ہے تنے پیسے